مریض کو چک کرنے کا ایک آسان اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں اس دور میں ہر بندہ اسی کشم کشمی ہے کہ میں بیمار ہوں میری بیماری روحانی ہے میری بیماری جسمانی ہے میرے چینل پر بے شمار ویڈیو میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں اسی موضوع پر لیکن یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ خاص ہے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے کسی توفے سے کم نہیں ہے عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سیسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہی عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ ایسا مریض ڈاکٹری علاج سے اس کو فاقہ نہیں ہو رہا حکیموں کے پاس جا جا کر وہ تھک چکا ہے ڈاکٹروں سے ٹیسٹ بھی کروا چکا ہے علاج بھی ہو رہا ہے اس کو کوئی فاقہ نہیں ہو رہا لیکن اب اس کو چک کرنے کے لیے کہ آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو کیسے چک کریں وہ بندہ جسمانی مرض کے اندر مبتلا ہے یا روحانی مرض کے اندر مبتلا ہے اس کو کیسے چک کرنا ہے چک کرنے کا ایک آسان سا عمل ہے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مریض کے جسم کا کوئی بھی کپڑا لے لیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک کپڑا ہے یہ مریض کے جسم کا ایک کپڑا لے لیں آپ اس کی لمبائی کو دیکھیں ایک سرہ یہ ہے اس کا اور دوسرہ اس کا سرہ یہ ہے آپ ان کو چاہیں تو آپ ایک اٹھا کر لیں یہ دو سرے بنا لیں یہ دیکھیں نہیں یہ مریض کے جسم کا ایک کپڑا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کپڑا کمز کا مریض تین دن استعمال کر چکا ہو پرانا کپڑا ہو میلہ کشیلہ کپڑا ہو اس کپڑے کے اندر سب کچھ اس کے اثرات موجود ہیں آپ اس کی پمیش کریں اس کی لمبائی کتنی ہے اس کی چڑھے کتنی ہے دونوں سیٹوں پر نشان لگا کر آپ اس کپڑے کو کٹھا کر کے اس مریض کے سامنے رکھ لیں رکھنے کے بعد آپ نے اس کپڑے پر پڑھائی کرنی ہے پڑھائی یہ ہے کہ صورت مزمل شریف کو آپ نے تین بار پڑھنا ہے تین بار اس طرح پڑھنا ہے کہ پہلی بار صورت مزمل شریف کو اس طرح پڑھیں جب پہنچیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخدہ وکیلا اس آیت کریمہ کو آپ نے تین بار پڑھنا ہے باقی اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کو آپ تطیب سے پڑھتے جائیں مکمل کریں ایک دم کر دیں نمبر دو پھر آپ نے صورت مزمل شریف کو پھر دوبارہ شروع کریں جب آپ یہاں پر پہنچیں اب اس آیت کریمہ کو بھی تین بار پڑھیں اس کے بعد کی جو باقی آیات ہیں ان کو آپ تطیب سے پڑھنے کے بعد مکمل کریں اور اس کپڑے پر دوسرا دم کر لیں اب دم کرنے کے بعد آپ نے صورت مزمل شریف کو تیسری بار اس طرح پڑھنا ہے آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں جب آپ پہنچیں گے آخر جملے پر بستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم آپ نے اس جملے کو بھی تین بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ اس کپڑے پر دم کریں دم کرنے کے بعد آپ اس طرح کریں آپ نے اس کی پمیش کی تھی اب اس کے اندر تین صورتیں آپ نے دیکھنی ہیں یہ سب سے مجرب ترین عمل ہے جو ریزالٹ اس کپڑے کے اندر نکلے گا وہ سو فیصد ریزالٹ ہوگا اس میں کمی پیش نہیں آسکتی یہ سب سے بہترین مجرب عمل ہے کسی مریض کو چیک کرنے کا کپڑا بڑھ جائے گا کپڑا کم ہو جائے گا یا کپڑا بلکل برابر ہوگا اگر کپڑا بڑھ جائے اس مریض پر جادو ہے کوئی دشمن ہے کپڑا کم ہو جائے اس مریض پر جنات کے اثرات ہیں سایہ ہیں اگر کپڑا بلکل برابر ہو جائے اب اس مریض کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے کسی حکیم کی ضرورت ہے کپڑا بڑھ جائے یا کپڑا کم ہو جائے دونوں صورتوں میں اس مریض کو کسی عامل کے پاس کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان تین حالتوں میں سے جو بھی حالت ہو اپنے گھر کے اندر خود کر لیں یا کسی سے کروا لیں انشاءاللہ صورت مظمع شریف کا یہ جو عمل ہے یہ مجرب عمل ہے اور سب سے عزمودہ عمل ہے امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ